ہماری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہیں ہمارے ہاں کیا ہو گیا مجھے فلاں حضور نے یہ چیز بتائی ہے وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکاریں مسنونہ سے دلچسپی عدعیہِ ماسورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے صبح اٹھے دعا ہے آنکھ کھلتے ہیں بیت القرآن میں داخل ہون لگے دعا ہے نکلے دعا ہے وضو کرنے بیٹھے دعا ہے فارغ ہوئے دعا ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے مسجد میں تو ہی ذکر نماز ہے فلاوت ہے باہر نکلے دعا ہے گھر میں داخل ہون لگے پھر دعا ہے سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے اتر رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے کپڑے پہن رہے ہیں دعا ہے زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زنو شوہ ہے جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا اس کے لیے بھی دعا ہے غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں اب آپ غور کیجئے اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا وہ دو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے ان عدیعہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے ہیں انسان کے دعا کس سے کر رہے ہیں اللہ سے جڑا کے نہیں اور یہ الفاظ کس کے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگے گئے تو پہلا تعلق ہو جائے گا دوسرا نہیں ہوگا بہتر سے بہتر دعا مانگ لے آپ لیکن حضور سے جو معصور اور مصنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریہ دعا اور وہ الفاظ کیونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا یہ الفاظ رہا غور کیجئے بڑی بھاری ہے ان مشرقین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے وہ گلچھرنے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ان گلچھرنوں کو چھوڑنے کے لیے تبیت آمادہ نہیں ہے وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے پنج وقتہ پابند لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فیننس کارپوریشن سے قرض لیا سود کا اور محل بنائے اپنے اور اپنے بلڈنگیں اٹھائیں یہ سب کچھ کیوں ہے جانتا ہوں سواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے بہت مشکل ہے چمی گوئم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکل آتے لائے لارا پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالی نے اس بات کو کھولا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَا مَا مَا انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ آدھی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھیں آدھی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِنْبَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون اہلِ کتاب یہ عیسائی اور نصارہ نصارہ اور یہود بنی اسرائیل وَمَا تَفَرَّقُوا وہ نہیں متفرق ہوئے إِلَّا مِنْبَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِيمُ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے کیوں ہوئے جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے کیوں ہوئے معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا اندھیرے میں نہیں ہوا ایک تھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے اندھیرے میں تھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کچھ تھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے روشنی ہے کوئی اندھیرہ نہیں ہے تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا من بعد ما جاہم العلم اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مقتلع ہوئے تو کیوں ہوئے یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کی زدن زدہ ایک دوسرے پر بغاوت ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ یہ ہے اصل شئے یہ نہیں کہ آپ کسی شئے کو پہچان نہیں رہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں مان رہے یہ زدن زدہ ہے یہ تعصب ہے یہ کون اونچا کون نیچا بغیم بغاوت کسی کے اوپر تعدی کرنا کسی پر چڑھائی کرنا یہ بغا کا اصل مفہوم ہے بغا و تغا تغا کہتے ہیں تغیانی دریا اپنے حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے درہ نکل گیا تو تغیانی پر ہے تو بغاوت اپنے حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے تعدی کرے گا تو بغاوت ہے تو یہ بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا اس کو اگر جدید اسطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ دوسروں پر تسلط غلبہ حاصل کرنا دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا دوسروں پر اپنی دھونس جبانا دوسروں پر اپنی اقتدار کا تخت جبانا دوسروں کو اپنے نیچے لینا یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے اپنا تسلط اپنا غلبہ فوقیت تفوق حاصل کرنا یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑی یہ ہے تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا خلوص سے اختلاف ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اختلاف اور ہے تفرقہ اور ہے اختلاف تو یہ بھائی آپ کے رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے کوئی حرج نہیں آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں آپ سمجھتے کہ ہاتھ یہاں باندنے چاہیے ماز لیجئے مجھے کوئی اطراز نہیں میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے میں ابو ابی ہو کر آیا ابو زبی تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا آئے چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندانے وہ مالکی ہے آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کی قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا وہ اس جو مہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتدار ہیں اور منسٹر ہیں لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں تو میں پورے احتمام کے ساتھ ان کے پیچھے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے لہذا میں نے بڑے اتمنان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو بہران ہوئی کیا ہوا یاد باندہ بھول گئے بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں اور میں بالکل پیچھے واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں اتنے اذکار انہیں اذبر ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں وہ واقعہ بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت تو میں ارزا کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں بات کے نماز پڑھنا چاہتے ہو بات لو کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو یہ اختلاف ہے اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی اب ہماری نماز العدہ ہوگی ہماری مسجد العدہ یہ تفرقہ ہے یہ کٹ جانا ہے یہ من دیگرم تو دیگری ہے تو تفرقہ اور شئے ہیں اختلاف اور شئے ہیں اختلاف امام مالک میں امام احمد ابن حنبل میں ہے اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے اختلاف امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں ہے قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے امام محمد سہبانی کی رائے اور ہے امام زفر کی رائے اور ہے تو اختلاف تو خطن کوئی بری شئے نہیں ہے بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریئیشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں دو انسانوں کی انگوٹھیں کہ یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے تفرقہ برا ہے اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے باغیم بینہم وما تفرقو الا من بعد ما جاہم العلم باغیم بینہم نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم ہدایت روشنی اللہ کی آ چکی تھی اور کس لیے ہوئے آپس میں زدن زدہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے